السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم مکرم معزز ساتھیو دوستو بزرگ اللہیو ماں باپ کی نافرمانی جو نافرمان ہوتا ہے تو رمضان میں ان کی بخشش نہیں ہوتی اب درخواست یہ ہے کہ جن کے والدین فوت ہوگئے ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا تو روایات میں یہ سارا میں ذکر کر رہا ہوں اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کے ہم حدیعہ حصال اپنے والدین کو کر دیں گے تو آپ فرما برداروں میں شامل ہوں گے آپ نے حق ادا کر دیا دوسرے جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا تو اس نے بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہے جو حج خود نہیں کر سکتا کرواتا ہے تو نو حجوں کے برابر اس کو سواب ملتا ہے یہ تو فضائل تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا الحمدللہ رب العالمین ورب السماوات ورب العرض ورب العالمین ولہو الكبریہ وفی السماوات والارز وہوالعزیز الحکیم اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کے ہم اپنے والدین کو احسان کر دیں گے تو فرما برداروں میں بھی شامل ہوں گے حق بھی ادا ہو جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو جن کے والدین حیات ہیں ان کے خدمت کرنے والا بنا دے جن کے فوت ہوگے پڑھ کے حدیعہ کرنے والا بنا دے جزاکم اللہ صدق جاریہ کے طور پر شاہدے ضرور پھیلائیں اور رمضان میں یہ عمل ستر گناہ بڑھ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ